اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں مونٹین میڈیا نیٹ ورک سب سے پہلے تمہیں آج گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کرنلی گلگت بلیستان میں جو یوت ہے وہ برزوار کیوں ہیں اور یوت میں اس طرح کی یہ ایک کنار کی جو اس وقت تفیلی ہوئی ہے اور افراد افری یہ انتشار ہے اور ہر بندہ اپنی دوڑ کے لگا ہوا ہے اور جا کے دین جا کے مشین بن کے اس کی زندگی کا استطام ہوتا ہے اور مقصد اور حدف میں انہیں لگتا ہے کہ وہ پہنچیا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے چونکہ بحیثیت انسان ہمارے کندو کے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ریسورس کو منیجمنٹ کریں اور امامت اپنی کار فرما کریں کسی بھی علاقے میں مختلف شکل کے ریسورس ہوتے ہیں ہیومن ریسورس ہوتے ہیں پراپرٹی کی شکل میں ریسورس ہوتے ہیں ان تمام کو اگر ہم منیج کریں گے تو ہم اپنے پروں پر خڑے ہو سکتے ہیں اپنی یوت کو ہم بحال کر سکیں اس حوالے سے میں اس انوان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ تمام کا توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج تک ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس تعلیمی نظام میں اس طرق کے سلیبسس ڈیزائن یہاں پر نہیں ہوئے جس کی بیسے یہاں سے فارغ و تحسین ہونے والا جو بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ زندگی میں ایک کمال تک پہنچے کیونکہ ہم جس نظام تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ایک مشین بنتے ہیں کسی یا سرکار کا مشین سمجھیں یا کسی ادارے کے لیے ایک ٹول بن کے رہ جاتے ہیں اور اس سے ہٹ کے ہم سے کچھ نہیں ہوتا اور ہماری جتنی بھی بحیثیت انسان منحسل انسان خدا نے ہمیں ایک لا محدود طاقت رکھی ہے صلاحیت رکھی ہے جس کا عملی طور پر اگر ہم مشاہدہ کرنا چاہیں تو آج دنیا کی جو ٹکنالوجی ہے جو زمین سے لے کے آسمانوں تک خلاوں تک جو سفر ہے وہ انسان کی اس چھوٹے سے انسان کی جو پفت سے انسری ہے اس کے اندر جو دماغ ہے اس دماغ کی طاقت ہے جو آج اپنی امیجنیشن کی اس طاقت کو دنیا کے سامنے مجسم کر دکھایا لیکن ہم کیوں نہیں کر سکے اس لیے ہمیں وہ پلیٹ فارم مہیا نہیں ہوا ہمیں وہ مواقع جو ہے وہ پروائیڈ نہیں ہوئے اگر ہم اس حساب سے اگر گلگت بللستان کے کنٹکٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو گلگت بللستان جو ہے وہ مواقع کی سرزمین ہے یہاں کا یود برہگار کیوں ہونا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو امامت کر سکتے ہیں دنیا کی کیسے چونکہ یہاں کے لوگوں کے پاس خدا کی تمام تر لطف و قرم اس علاقے کے لوگوں کے لئے ہوا ہے ہر طرح کی نیمتوں کی فراوانی ہے چاہے وہ ان کے مواقع کے حوالے سے نیمتیں ہو ہیمن ریسورس کے حوالے سے نیمتیں ہو یا قدرتی جتنے بھی یہاں پہ مواقع ہیں قدرتی یہاں پہ جنگلات کی شکل میں ہو اگر کلچہ کی شکل میں ہو یا یہاں پہ جتنے بھی جو مواقع ہیں جو خدا کی طرف سے نیچرلی جو ریسورس ہیں تو ہمیں پروائیڈ ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ اس ریسورس کو منیشمنٹ کرے کیوں؟ کیونکہ ہم ایک چیز ساری ہیں جس دن ہم اپنی تعلیم سے اجتماعیت سیکھیں جس دن ہم اپنی تعلیم سے اجتماعی تحریک سیکھیں حرکت سیکھیں وہ معاشی میدان میں تو ہم کولیکٹیفلی کمپنیز بنا کے کولیکٹیفلی اپنے آپ کو مارکیٹ اپنی سوچ کو بیچ کے لاکو کما سکتے آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ ہم انفرادی اور ذاتی زندگی کے اوپر ہم نے اپنی آپ کو ذاتی زندگی میں ذاتی مہوری ہم نے کی ہے جس کی ویسے ذات مہوری سے نہ نکلنے کی ویسے ہم ٹیکنکلی عذاب میں مفتلا ہیں بیروسگاری کی دلدل کے ہم دسے ہوں اگر ہم اجتماعی طور پہ اپنی اس طاقت کو ریسورس کریں اپنی اس ریسورس کو منیج کر کے اپنی ان صلاحیتوں کو یوٹریلائز کر کے ایک نظام کی طرف ہم آ جائیں تو جس سے ہم اپنے مستقبل کو سمار سکتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال میں اس معاشرے کے لوگوں کے لئے دوں گا جیسے اس سے پہلے بھی یہاں پہ بات ہوئی شہد کی مکھیوں کا کہ اگر ہم شہد کی مکھیوں کے معاشرے کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ہر وہاں پہ ہر ایک جو وہاں پہ مکھی ہے وہ ذمہ دار ہے وہ محنت کرتی ہے تو پورا معاشرہ جو ہے ایک مکھیاں اگر محنت کرتی ہیں تو اپنے معاشرے کو شہد دے سکتی ہیں ہم اشرف المخلوقات اجتماعی اسی طرح سے ایک نظام میں کار فرما ہو جائیں ہم اپنے معاشرے کو کیا دے سکتے ہیں یہ سوالی نشان ہے تو اس سوالے سے اگر ہم پورے گلگت پلیستان منظم ہو جائیں اپنے تمام تر انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی ہم تحریک کریں ان میدانوں کی طرف اگر ہم حرکت کریں گے تو ہم یہاں کی جو بیرزگاری ہے جتنے بھی ہڈل سے بیش میں بیریئر سے جس سے ہمارے ذہن جو لوگ ہیں ہم اپنے ذہن کو استعمال کریں گے ہم اپنی ذہن کی اس طاقت کو استعمال کریں گے آج سے کیا ہوا ایسا موقع نہیں ملا کہ انسان اپنی ذہن کی اس لا محدود طاقت کو استعمال کریں ایک پرسنٹ بھی ہم نے اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا یہ ہماری سب سے بڑا لوفول ہے اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی دماغ کی طاقت کو استعمال نہ کر پائے دنیا کے لوگوں کے لیے اور دنیا میں آسانیہ پیدا کرنے کے لیے یہ ہمارا سب سے بڑھا لکھا ہے ہمارا سب سے بڑھا لکھا ہے ہمارا سب سے بڑھا لکھا ہے